بلکہ حکم اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے اس آیتِ کریمہ میں بتایا گیا ہے بلکہ حکم دیا گیا ہے تمام اہلِ ایمان کو کہ اپنے آپ کو دوزق کی آنسے بچالو خود کو بھی بچاؤ اور اپنے ماتحد اہل و عیال جو رہتے ہیں ان کو بھی بچاؤ اس لیے کہ دوزق بڑی سخت قسم کی چیز ہے اور ظاہر ہے کہ دوزق سے اپنے آپ کو بچانے کا مطلب ہے کہ ایسے کاموں سے بچاؤ ایسی حرکتوں سے بچاؤ جو دوزق تک تم کو لے جانے والی ہے جیسے کفر دوزق میں لے جاتا ہے شرک دوزق میں لے جاتا ہے اسی طرح معاصیت اللہ کی نافرمانیاں چاہے وہ کسی بھی قسم کی نافرمانیاں ہو عبادت کی لئیم کی نافرمانی ہو معاشرت کی لئیم کی نافرمانی ہو معاملات کی لئیم کی نافرمانی ہو اخلاق کے اعتبار سے نافرمانی ہو کسی بھی قسم کی نافرمانی کا ارتکاب انسان کو جہنم میں پہنچاتا ہے پھر ظاہری قسم کی نافرمانی ہو یا باطنی قسم کے عامال میں کوتاہی ہو دونوں قسم کی کوتاہیاں نافرمانیاں اور معاصیتیں انسان کو دوزق میں پہنچا دیتی ہیں تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو کفر سے بچاؤ شر سے بچاؤ نافرمانیوں سے بچاؤ معاصیتوں سے بچاؤ اور جب تم اس سے بچ جاؤ گے اور دوسروں کو بچاتے رہو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دوزق سے بچ جاؤ گے یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کہیں کہ فلان جگہ پر ایک گڑھاں ہے اس گڑھے میں پڑھنے سے بچو بڑا سخت قسم کا گڑھا ہے اس کے اندر سانپ اور بچھو بھی ہیں بڑے زبردست کانٹے بھی ہیں بہت گہرائی بھی ہے اور اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی بڑی خطرناس ہیں وہاں جاؤ گے تو پڑھ جاؤ گے اسے اس گڑھے سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے بچوں کو بچاؤ اس کا مطلب یہی تو ہے کہ وہاں مت جاؤ ایسی تدبیر اختیار نہ کرو کہ وہاں پہنچ جاؤ لہذا کوئی کام ایسا نہ کرو کہ اس گڑھے کے قریب تم پہنچ سکو راستہ اپنا دوسرا تجویز کرو جو راستہ گڑھے کی طرف جانے والا ہے اس راستے پہ مت چلو اور اگر ایسے بچے کو چھوڑ دیا جو نافہم ہو بے شعور بچہ ہو اور وہ چلا جا رہا ہے اور گڑھا ہے وہاں پر اور سخت قزم کا گڑھا ہے نتیجہ کیا ہوگا بچہ بے شعور ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے کو وہاں جانے سے روکے اگر بچے کو چھوڑ دیا کہ بھئی میں تو یہاں بیٹا ہوں بچہ جا رہا ہے تو بچہ جائے گا تو بے شعوری میں جا کر گر پڑے گا نتیجہ ہوگا کہ مر جائے گا یا بہت زبردست قسم کہ اس کو زخم آئیں گے اگر دماغ پہ لگ گیا مار تو دماغ چلا جائے گا یا کسی اور عزو کو لگے گا تو عزو برباد ہو جائے گا اس لئے ہم بچوں کو بھی ایسی جگہ جانے سے روکتے ہیں اور روکنا چاہیے بلکل اسی طرح اللہ نے کہا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو دوزق سے بچاؤ اپنے اہل و عیال کو بھی دوزق سے بچاؤ اللہ کے یہ حکم دراصل اللہ کی رحمت اور اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالی نے محض اپنی رحمت کی بنیاد پر اپنی کرم نوازی کی بنیاد پر احسان کے طور پر ہم کو اور آپ کو یہ حکم دیا ہے جیسے ایک ہمدرد اور غمخار کسی آدمی کو بتاتا ہے کہ فلان جگہ پر غلط چیز ہے سامب ہے بچھو ہے شیر ہے اور تم جاؤ گے تو اس کو کھالے تم کو کھالے گا یا فلان جگہ پر گڑا ہے اس گڑے سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ کہنے والا کس قدر ہمدرد بھی کے ساتھ نے کہتا ہے بلکل اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو دوزق سے بچاؤ اپنا اہل ایال کو بھی دوزق سے بچاؤ یہ اللہ کی انتہا اور غائد درجے کی رحمت ہے کہ بندوں کو متوجہ کیا بالخصوص مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ تم کوئی ایسا کام نہ کرو ایسی تدبیر نہ کرو ایسا راستہ اختیار نہ کرو ایسا وسیلہ نہ پکڑو جس سے کہ دوزق میں جا کے بڑھ جاؤ بلکہ اپنا راستہ دوسرا تجویز کرو وہ راستہ جو تم کو جنت میں لے جانے والا ہے اللہ نے دونوں راستے رکھے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اس سے پہلے تو اللہ نے کہا عَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَدَيْنِ وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں بے شک اللہ نے دو آنکھیں سب کو دی انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اچھے کا برے کا فرق کرتا ہے دیکھتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ کالا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ گورا ہے سمجھتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے سمجھتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے آنکھ کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے عَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَدَيْنِ اور ہم نے اس کو ایک زبان دی ہے اور دو ہونٹ دے دی ہے زبان کے ساتھ اللہ نے ہونٹ کا بھی ذکر کیا اسی ہے کہ زبان سے آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں تو بغیر ہونٹ کے نہیں بول سکتے اگر فرض کرو کہ ایک آدمی کو زبان تو ہے ہونٹ نہیں ہے ہونٹ نہیں تو بولے کر کیسا ہونٹ کے ذریعے تو بول چال صحیح طور پر نکلتی ہے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہونٹ کے سہارے نکلا کرتے ہیں اگر ہونٹ نہ ہو تو انسان بول نہیں سکتا ہم کہتے ہیں محمد اگر ہونٹ نہ ہو تو آپ محمد نہیں بول سکتے اسی ہے کہ محمد کے لفظ میں میم ہے اور یہ میم اسی وقت نکلتا جب جو دو ہونٹ ملتے ہو دو ہونٹوں کا ملا ہاں جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک میم کا تلفز نہیں ہوتا اسی طرح اور بھی بہت سے الفاظ ہیں ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں حضرات قرآن کرام ان کو کہتے ہیں حروف شفویہ یعنی وہ الفاظ اور وہ حروف جو ہونٹوں سے نکلنے والے ہیں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو درمیان مو سے نکلتے ہیں اور کچھ الفاظ وہ ہیں جو ہمارے ہونٹوں سے نکلتے ہیں جب تک ہونٹوں کا سہارا نہ ہو وہ اللفظ استعمال میں نہیں آسکتا اور اس کا تلفز نہیں کیا جا سکتا اسی اللہ نے کہا ہم نے انسان کو کیا زبان نہیں دی ہے لہوز زبان کے ساتھ دو ہوتھ نئی دے دیئے ہیں یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ نے ظاہری نعمتوں کا اظہار کیا یہاں پر اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے دونوں طریقوں کو اس کے سامنے رکھ دیا ہے حدا کے معنی ہے دکھانا حدا کے دو معنی آتے ہیں ایک معنی آتے ہیں منزل تک پہنچا دینا حدایت کا معنی ہے منزل تک پہنچا دینا اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے راستہ بتا دینا حضرات علماء کہتے ہیں حدایت کا ایک معنی ہے ایسا لِلَلْمَطْلُوب مطلوب اور مقصود اور منزل تک پہنچا دینا اور دوسرا معنی آتا ہے اراءت و طریق راستہ بتانا یہاں یہی معنی ہے اللہ نے کہا کیا ہم نے انسان کو دونوں راستے میں بتا دیئے ہیں جنت کا راستہ دوزت کا راستہ ہدایت کا راستہ زلالت کا راستہ باطل کا راستہ اور حق کا راستہ صحیح راستہ اور غلط راستہ ہم نے دونوں راستے بتا دیئے بتانے کے ساتھ اللہ نے عقل دے دی سمجھ دے دی پھر قانون نازل فرما دیا نبیوں کو بھیجا نبیوں کے ذریعے سے پوری تعلیمات بھیج دی تمام ان دونوں راستوں کی تفصیلات بیان کر دی جنت کو لے جانے والا راستہ کونسا ہے جہنم کو لے جانے والا راستہ کونسا ہے جنت میں جانے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا جہنم میں جانے والا انسان کیا کرتا ہے تو جہنم میں چلا جاتا ہے اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے ان تمام باتوں کو واضح طور پر بیان کر دیا اور ہمارے سامنے رکھ دیا کہ بھئی دونوں راستے ہیں تمہارے سامنے اب تم سوچو کونسا راستہ چاہتے ہو ایک راستہ ہے گڑھے کا راستہ ایک راستہ ہے محل کا راستہ ادھر جاؤگے تو گڑھے میں پڑھوگے اور اس گڑھے کی تہہ میں پہنچ کر تمہاری زندگی برباد اور ادھر جاؤگے تو ایک راستہ تم کو ملے گا اور وہ تم کو ایک عظیم الشان محل میں پہنچا دے گا جہاں تمہاری ضرورت کی تمہاری سہولت کی تمہاری آسائش کی اور تمہارے مزاج کی تمہاری چاہت کی تمام کی تمام چیزیں بوجود ہیں دونوں راستے رکھ دیئے جنت کا راستہ جہنم کا راستہ جہنم کیا ہے وہ بھی بتا دیا جنت کیا ہے وہ بھی بتا دیا جنت کیسی عظیم الشان ہے جہنم کیسی خطبناک ہے قرآن کو پڑھئے احادیث کو پڑھئے معلوم ہوگا اللہ نے اپنے کلام پاک میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث پاک میں ان کی بہت ساری تفصیلات بیان کی اتنی تفصیل بیان کرنے کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ جنت ایسی عجیب چیز ہے بیان کرنے کو تو کی گئی اور تم کو سمجھانے کی کوششیں کی گئی لیکن تمہاری اقل ان ساری چیزوں کو دنیا میں بیٹھ کر سمجھنے سے قاسر ہے تم جنت کو یہاں بیٹھ کر نہیں سمجھ سکتے دوزخ کو یہاں بیٹھ کر ٹھیک طور پر نہیں سمجھ سکتے اگرچہ قرآن و حدیث کے اندر بے شمار چیزیں جنت اور دوزخ دونوں کی بتائی گئی اس کی خطرناکی کو بتایا گیا وحشتناکی کو بتایا گیا اور جنت کی جو ہے خوشنوائی کو بتایا گیا اور اس کے اندر کی فلاحمندیوں کو بتایا گیا اور اس کے اندر جو راحتیں ہیں نعمتیں ہیں ان کو گنایا گیا لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا ہے کہ تم دنیا میں بیٹھ کر اس کا اندازہ نہیں کر سکتے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کا ذکر کیا ہے ایک جگہ پر اور پھر قیامت کے دین جب ان جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کے سامنے عذابات کا ایک ختمناک قسم کا سلسل آئے گا تو اس وقت میں کیا ہوگا اور کیسا ہوگا اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ عجیب آیت ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ان جہنمیوں کے سامنے اللہ کی طرف سے ایسے ایسے عذابات کا سلسل آئے گا مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ جس کا کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوا تھا اب دیکھو قرآن میں تو بتایا گیا ہے نا ایسا ہوگا ایسا ہوگا احادیث میں بتایا گیا ہے ایسے عذابات آئیں گے ایسے ختمناک آئیں گے ایسے وشتناک آئیں گے لیکن اس کے باوجود قرآن کی آیت پر غور کیجئے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب جہنمیوں کے سامنے عذابات آئیں گے تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ اس کا انہیں کبھی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ایسا ایسا ہو لے بات ایسے عذابات ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت امام محمد ابن المنکدر رحمت اللہ علیہ بڑے محدثین میں سے ہیں اور جو ہے عظیم الشان فقی تھے محدث تھے بہت بڑے اللہ والے تھے جتنے لوگ محدث اور فقی کے نام سے ہم جانتے ہیں اور گزرے ہیں وہ صرف فقی نہیں تھے وہ صرف محدث نہیں تھے وہ سب کے سب اپنے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ دے ہیں تو ایک بار امام محمد ابن المنکدر اپنے گھر آئے اپنے کام دھام سفاری ہو کر کھانا کھایا اشاہ کے بعد کا وقت تھا پھر اشاہ کے بعد انہوں نے بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوے شروع کر دی قرآن کریم پڑھتے 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 اسی آیت کریمہ پر پہنچے جس کو ابھی میں نے پیش کی آپ کے سامنے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ جہنمیوں کے سامنے ایسے ایسے عزبات آئے گئے جس کا انہیں کبھی وحم و گمان بھی نہ ہوا ہوگا بس اس کے اوپر وہ رونے لگے اتنا روئے اتنا روئے چیخیں نکل گئی یہاں تک کہ گھرمالے سب پریشان ہوئے اسی ہے کہ وہ اس وقت ان کے ذہن کے اوپر اس آیت کا معنی اور مفہوم واضح ہوا اور انہوں نے سوچا کہ بھائی ایسے ایسے عزبات کہ انسان کا کبھی وحم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ ایسے عزبات آئے گی حالانکہ قرآن میں بیان کیے ہیں احادیث میں بیان کیے ہیں لیکن ان کی پوری حقیقت دنیا میں سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک دیکھے گا نہیں جب تک جانے گا نہیں اس وقت تک کسی انسان کو وہاں کی خطرناکی اور وہاں کی وحشتناکی کا اندازہ بھی ہو سکے گا اس لیے اللہ نے کہا کہ جب وہاں جائیں گے عزبات سامنے آئیں گے تب پتہ چلے گا کہ ان کو کبھی وحم و گمان بھی سکا لی ہوا روڑے لگے روڑے لگے ہچکیاں من گئی چیخیں نکل گئی گھر مالے پریشان ہو گئے آ کر سمجھانے لگے بیٹا سمجھانے لگا بیٹی سمجھانے لگی بیوی سمجھانے لگی لیکن ان کی تو ہچکیاں من گئی اور چیخیں نکلتی رہی لوگوں نے گھر والوں نے پریشان ہو کر ان کے ایک اور محدث تھے قریب میں رہتے تھے ان کے دوست تھے ان کا نام تھا محمد ابن الفضل ان کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ حضرت آپ آ کر ذرا ان کو سمجھا دیجئے ان کی تو حالت دگر گوہ ہو رہی ذرا سوچو یہ اللہ حوالے کیسے کہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر اتنا تاثر لے رہے ہیں اتنا اثر ان کے دلوں پہ ہو رہا ہے کیوں؟ یقین کامل کی وجہ سے یقین تھا ان کو اس یقین نے جیسے بھی مثال کے طور پر آپ کو یقین ہو جائے کہ فلا جگہ پر میں جاؤں گا تو یہ خطرہ پیش آئے تو جیسا یقین کہا ہوتا ہے اسی طرح آدمی کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اتنا یقین تھا کہ اس یقین کی بنیاد پر حالت میں ان کے یہ تبدیلی آگئی تغیر آگیا کہتے ہیں کہ محمد ابن الفضل کو بتایا گیا محمد ابن الفضل محدث وہ بھی آئے دیکھا تو بہت رو رہے ہیں بہت رو رہے ہیں آ کر انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ حضرت آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں یہ کافروں کے بارے میں کہا گیا ہے آپ کے بارے میں ہمارے بارے میں تو نہیں کہا گیا ہے یہ کافروں کے لئے عذابات کا سلسل اللہ نے بیان کیا ہے لیکن ان کے اوپر تو ایسا اثر تھا ایسا اثر تھا کہ بس وہ اور چیخ چیخ کر روڑے لگے کہنے لگے کہ معلوم نہیں کہ ہمارا حشر کیا ہو معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کے آخیر تک یہ ایمان برقرار بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا خاتمہ بالخیر ہوگا کہ نہیں ہو امیت تو رکھنا ہے لیکن بھائیو گھبرانا بھی ہے درنا بھی ہے پریشان ہونا بھی ہے اسی لئے اکابرین حضرات ہمیشہ فکر مند رہتے تھے معلوم نہیں کہ ہمارا کیا انداز ہوگا زندگی کا اور آخر کار ہم کیا منک جائے حالانکہ نماز میں روزوں میں ذکر و تلاوت میں اللہ کی اطاعت و فرمہ بداری میں تقبیم و تحارت میں انابت اور خشوع اللہ میں سب چیزوں کے اندر ان کا ریکارڈ تھا اور بے نظیر شخصیات تھی لیکن اس کے باوجود اپنی ذات پر کبھی اتبیدان نہیں کرتے بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام ابن ابی ملائکہ نے کہا کہ میں نے تیس صحابہ اکرام کو پایا یہ تابعی تھے ابن ابی ملائکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیس صحابہ اکرام کو پایا اور ان تیس کے تیس میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا خوف کرتے ہوئے محسوس دیا وہ کہتے تھے اپنے اوپر خوف ہے نفاق کا اپنے اوپر خوف ہو رائے نفاق کا معلوم نہیں کہ ہمارے اندر کوئی نفاق آ گیا ہو ہم میں کتنے ایسے ہیں جھوٹ بولتے رہتے ہیں حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تین نشانیاں ہیں منافق کی ایک نشانی یہ ہے جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا اور وعدہ کرے گا تو وعدہ خلاف ہی کرے گا اور جب کسی معاملے میں لڑائی ہو جائے گی تو گالی بکنا شروع کر دے گا اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں وَإِذَأْتُمْ اِنَا خَانَا اور جب اس کے بعد امانت ترکھی جاتی ہے تو خیانت کرے یہ منافق کی علامتیں بہت سے لوگ یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں جھوٹ بولتے رہتے ہیں گالی بکتے رہتے ہیں امانت میں خیانت کرتے رہتے ہیں دھوکے بازیاں کرتے رہتے ہیں وعدہ خلافیاں کرتے رہتے ہیں یہ سب منافقین کی علامتوں میں شمار کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں بتا رہا تھا کہ امام ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ میں نے تیس صحاب اکرام کو پایا اور ان میں سے ہر ایک کو اس بات کا اندیشہ کرتا ہوا دیکھا کہ کہیں میرے اندر نفاق تو لیا گیا ہے آج ہم لوگوں کو بڑا اتمنان ہیں ان کو اتمنان نہیں تھا اپنے اوپر لیکن ہم کو اتمنان ہو گیا ہے ہم اتنے پکیا ہو گئے اتنے زیادہ آلہ ہو گئے اتنے مقرب ہو گئے اتنے راشدین میں ہو گئے اتنے مقربین میں ہو گئے کہ ہمیں کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں لیکن یہ اولیاء اللہ ایسے نہیں ہوتے تھے وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے تو اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت محمد ابن الفضل نے آ کر محمد ابن المنکدر کو سمجھایا لیکن ان کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی رہی انہوں نے کہا بھائی تم مجھے سمجھانے آئے ہو ذرہ پرو اللہ کیا کہتے ہیں پھر آیت ان کو سنائی اللہ کہتے ہوا ایسے ایسے عذابات کا سسلہ ہوگا کہ کسی انسان کو اس کا وہم و گمان نہ ہوگا اللہ یہ کہہ رہے ہیں اور تم اتمنان سے بات اتمنان کی بات کرتے ہو اس کا اثر محمد ابن الفضل پر ہوا اور وہ بھی غور و فکر کر کے خود رونا شروع کر دیتے ہیں آئے تھے سمجھانے لیکن ان کو بھی رونا آیا پہلے ایک رونے والا تھا اب دو رونے والے ہو گئے اور گھر والے پریشان ہو گئے کہ وہی ہم نے تو ان کو بھلایا تھا کہ یہ ان کو سمجھا دے گے لیکن انہوں نے ان کو سمجھا دیا اور انہوں نے بھی رونا شروع کر دیتا میں بتائے رہا ہوں ایسے ایسے عذابات یہ جہنب کا نقشہ ہے جو اللہ نے بتایا اور پھر دوسری طرف جنت کے بارے میں بتایا گیا کیا کیا نعمتیں اتنی بڑی جنت اللہ اکبر اس کا کوئی تصور آپ دنیا میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے اور اس کی خوش ربائی اور اس کے اندر کی راہ دے اس کے اندر کی آفیت دے اس کے اندر کا ساز و سامان اور اس کے اندر کی دلچسپیوں کے سامان جو انسان چاہے گا وہ سب کچھ ملے گا یہ وہاں پر اللہ نے رکھا لیکن اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے جنت کے اندر رکھی ہیں کسی انسان نے ان کو دیکھا نہیں کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں کسی کان نے ان کو سنا نہیں اور کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ اور اس کا وسوسہ بھی لیا ہے کیا کیا نعمتیں ہوں یہ اللہ کی جنت ہے بھائیو یہ جنت اور جہنم اللہ نے بتا دی دونوں راستے بتا دی اب کونسا تم تجویز کرتے ہو یہ تمہارے اوپر رکھا ہے گڑا پسند ہے تو گڑے میں گرو اور محل پسند ہے جنت کا محل کو اختیار کرو لیکن جنت میں جانے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے جہنم میں جانے والے کو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے جہنم میں جانا ہو کفر کرو شرک کرو بے حیائی اختیار کرو جھوڑ بولا کرو بھوکے بازیاں کیا کرو قتل و غارت گری کیا کرو اور جو ہے لرائیاں کیا کرو جھگڑے کیا کرو فساد مچایا کرو ہنگامے کیا کرو ختمناک چیزیں دنیا کے اندر فساد کی پھیلاتے رہو خود با خود جہنم میں چلے جاؤ کفر کرنے والا جہنم میں جائے گا شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا خط و قتال کرنے والا جہنم میں جائے گا بے حیاء جہنم میں جائے گا اور جھوڑ بلنے والا جہنم میں جائے گا نفاق والا جہنم میں جائے گا اور دھوکے باز جہنم کے اندر جائے گا قبر والا تکبر والا وہ جہنم میں جائے گا اور رشتداریوں کو توڑنے والا ماباپ سے رشتے کو کٹنے والا بھائی بینوں سے رشتے کو کٹنے والا اور رشتداروں کو کٹنے والا یہ جہنم میں جائے گا یہ سب باتیں احادیث کے اندر قرآن کے اندر بیان کی گئی یہ جہنم کا راستہ ہے اور اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اس کا دوسرا راستہ ہے ایمان لانا ایمان کی مضبوطی یقین کامل اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نمازوں کا احتمام تلاوت کا احتمام اللہ کی یاد کرتے رہنا اور نیکیوں کو پھیلاتے رہنا امر بالمعروف نہیں امر منکر کرتے رہنا اپنے اندر توازوں کا پیدا کر لینا اللہ کی محبت اپنے دنوں میں سمالینا اللہ کے خوف اور خشیت سے اپنے سینوں کو آراستہ پیراستہ کر لینا اور لوگوں کی بھلائی کے کام کیا کرنا مخلوق کی خدمت کرنا لوگوں سے ہمدر بھی کرنا غم خاری کرنا لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنے جان اور مان سب چیزوں کو لٹاتے رہنا یتیموں کی خبرگیری بیوہوں کی خبرگیری اور ہینڈی کیاپ لوگوں کی خبرگیری اور ان کو کچھ دینا رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک ان کی اطاعت اور فرمادرداری اور ان کو کچھ دینا اور ان کے دلوں کو خوش کرتے رہنا بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ اور رشتداروں کے ساتھ یہ ہے بھائیوں اور راستہ جو آپ کو سیدھا ڈیریکٹ جنت میں لے جاتا ہے جو راستہ جس کو پسند ہے وہ پسند کرے لیکن کون ایسا بے وقوف ہوگا جو کہے گا کہ مجھے جنت کا نئی دوزخ کا راستہ بسند ہے میں اس میں گرنا چاہتا ہوں ہاں جسے یقین نہیں ہے دوزخ پر وہ تو کہہ سکتا ہے اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ارے دوزخ پر دیکھو کیسے صبر کیے بیٹھے دوزخ پر کیسے صابر بنے بیٹھے فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ یہ وہ کافر لوگ ہیں بے ایمان لوگ ہیں جن کو جنت پر دوزخ پر یقین نہیں ہے جن کو اللہ پر یقین نہیں ہے ان کے سامنے نبیوں کا پیغام آتا تھا جنت ہے دوزخ ہے تو کہتے تھے کہاں دوزخ اور کہاں کی جنت یقین نہیں تھا ان کو انہوں نے کہاں چھوڑو جنت جہنم میں جائے گیا ہم لوگ لیکن ایسے لوگ ہم میں بھی کچھ پیدا ہو گئے ہیں تو مسلمان کہلانے والے لیکن ساتھ ساتھے بھی کہتے جب جہنم میں جانا دیکھیں گے اپنی تو کھاؤ اور پیو اور مزے لٹو جب آئے گی جہنم دیکھیں گے ارے جب آئے گی تو تب کیا دیکھو گے کیا کرو گے قرآن نے بیان کیا ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہاں کی خطب نہ کی وشت نہ کی اور دب نہ کی ان کے سامنے آئے گی تو اس وقت میں وہ چھیکھیں گے اور پکاریں گے اور اللہ کو پکاریں گے ایک ہزار سال کے بعد اللہ ان کو جواب دے گے اللہ نے دنیا میں کہا تھا مجھ کو جب چاہے پکارو میں تمہاری سننے کے لئے تیار ہو ادونی استجیب لکو مجھ کو پکارو مجھ کو یاد کرو میں تمہارا جواب دیتا ہوں میں تمہیں لبے کہتا ہوں جو تمہاری حاجت ہے اس کو پورا کرتا ہوں مجھے پکارو دنیا میں لیکن تم نے دنیا میں نہیں پکارا وہاں جہنم میں پکارا جب جہنم میں جہنمی اللہ کو پکاریں گے اللہ ایک ہزار برس کے بعد ان کو جواب دے گی ایک ہزار برس کے بعد فریشتے پوچھیں گے اللہ پوچھ رہے ہیں کیا چاہتے ہو وہ کہیں گے بڑی بھوک لگ رہی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے عذابات میں سے سب سے ختمناک عذاب وہ بھوک کا عذاب ہو بڑی بھوک لگے گی دنیا میں بھی بھوک لگ جاتی ہے تو انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے بس اوقات تو اس کا دماغی خراب ہو جاتا ہے وہاں جب ہوگا بھوک کا عذاب پکاریں گے ایک ہزار برس کے بعد جواب ملے گا اور جب ان سے کہا جائے گا کیا چاہتے ہو کہیں گے بڑی بھوک لگ رہی ہے کھلا دو کچھ ان کو زکوم کا پھل کھلایا جائے گا زکوم کیا ہے جو جہنم کی تہمے سے نکلنے والا ایک درم شجرتن تخرجو ایک درخت ہے جو نکلے گا کہاں سے جہنم کے قار جہنم کے نیچے سے دکھے ختمناک قسم کے کانتے اس کے اندر ہوگے وہ ان کو دیا جائے گا بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ اس کو کھانے تیار ہو جائیں گے چہاں طرف کانتے ہی کانتے کانتے ہی کانتے جب موں میں ڈال کر اس کو چھبائیں گے وہ کانتے پورے اس کے موں کے اندر بھر جائیں گے اور بھوک کی شدت سے وہ نگلیں گے تو اندر بھی وہ کانتے جائیں گے اور جتنا کچھ اندر ہے وہ سب کا سب کانتوں کی وجہ سے کٹ کٹ کر پاہنے کی راہ سے نکلنا شروع ہو جائے یہ ہے بھائیو جہنم کوئی ہے مائی کا لال جو اس جہنم پر صبر کرنے تیار ہو کوئی ہے مائی کا لال جو کہے کہ میں جہنم میں جانے کو تیار ہوں کوئی مسلمان کبھی نہیں کہہ سکتا جب نہیں کہہ سکتے اور کہنا بھی نہیں ہے کیا کرنا ہے اللہ کہتے ہیں میں جو بول رہا ہوں کرو کو انفسکم اہلیکم نارا اپنے آپ کو دوزق سے بچاؤ اپنے اہل و عیال کو بھی دوزق سے بچاؤ جیسے دنیا میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اچھا رہو یہ بھی چاہتے ہیں میرے بچے بھی اچھے رہیں میں خطران سے محفوظ رہو یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بچے بھی خطران سے محفوظ رہے کون باپ ایسا ہوگا کون سرپرست ایسا ہوگا کون ماں دنیا میں ایسی ہوگی جو کہے گی میں تو بچنا چاہتی ہوں میرے بچوں کو بھا میں جانے دو کون کہے گا کوئی نہیں کہے گا اسی طرح اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ دوزق سے اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ لیکن اب سوال یہ ہے کیسا بچائے ہیں میں نے اختصاراً کچھ باتیں عرض کی آپ کے ساتھ نے حضرت علی کا ارشاد ہے ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی دوزق کیاک سے خب کو بچانا اور اپنے بچوں کو بچانا چاہتا ہے کیا طریقہ ہے تو حضرت سیدنا علی بن عبید طالب کررم اللہ تعالی وجہوں نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے علم دین حاصل کرو اور اپنے بچوں کو بھی اہل اپنے بچوں کو بھی اہل و عیال کو بھی دین کے علم سے آراستہ پیراستہ کرو علم سے خود کو آراستہ پیراستہ کرنا اس کے مطابق زندگی کرنا اپنے اہل و عیال کو بھی علم دین سے آراستہ پیراستہ کرنا اور ان کو اس کے اوپد شلالی کی محلت کرنا دینی تعلیم اور دینی تربیت یہ چیزیں ہیں جو انسان کو دوزق کی آگ سے بچا لیتے ہیں جنت میں پہنچا دیتے ہیں لیکن بھائیو آپ کے علمیں ہونا چاہیئے ہندوستان کے اندر ایک نئی تعلیمی پالیسی تیار کی گئی ہے اس نئی تعلیمی پالیسی میں ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو دھانچا بنایا گیا ہے اس میں جہاں تک نساب کا تعلق ہے سلیبس کا تعلق ہے اس سلیبس کے اندر ایسا طریقہ کار اور اصول اختیار کیا گیا ہے جس سے ایک بچہ پر لکھ کر بہت عالی تعلیمی آفتہ بن سکتا ہے لیکن اسی کے ساتھ سال اس کے اندر اس چیز کو بھی داخل کر دیا گیا ہے کہ جو بچہ اس نساب کو پڑے اور اس نظام کو پڑے تو وہ بچہ دینی اعتبار سے اسلامی مزاج کے اعتبار سے بہت کمزور ہو جائے اور اس کے اندر ہندو تحزیب ہندو ثقافت ہندو مزاج ہندو اقائد ہندو تعلیمات یہ رائج ہو جائے یہ ایسے انداز کا ایک نظام تیار کیا گیا ہے جس کو نئی تعلیمی پالیسی نیو ایڈوکیشن پالیسی ٹو تھوزن ٹوئنٹی کا نام دیا گیا ہے یہ نافذ تو نہیں ہوا لیکن تیار شدہ ہے اور کیابنٹ میں پاس کر دیا گیا اور پھر آگے چل کر اس کا نفاظ ہو گا تو ہمارے جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے اوپر اس کے خطرناک اثرات ہو سکتے اس کے لیے ہمیں اور آپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو ہم دوزق کی آگ سے کیسے بچائیں یہی میرا موضوع ہے اب تک جو تمہید عرض کی ہے اس کا تمہیدی طور پر میں نے کچھ بات یہ عرض کی اور پھر اس کے بعد مجھے وہ بات عرض کرنی ہے جو اصل مقصود ہے کہ ہمارے بچوں کو اس نئی تعلیمی پالیسی سے جو اثرات ان کے اوپر پڑھنے والے ہیں اس سے ہم ان کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو جہنم میں جانے سے بچا لیں اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی وآخر دعوانا اور شکریہ گیا موسیقی